رجدہنی بھوپال میں کورونا کا سنکرمنٹ تیزے سے بڑھتا جا رہا ہے کئی مریض ایسے ہیں جو ہوم آئیسولیشن میں ہیں تو کئی مریض ایسے بھی ہیں جو ان کا سپتال میں لات چل رہا ہے ہوم آئیسولیشن میں رہ رہے ہیں مریضوں کے سواست کو لے کر تمام طرح کی خبریں سامنے آنے کے بعد اب پر شاسن کی نیند کھلی مریضوں کے لیے بنائے گئے کورونا کمانڈ سینٹر کا جائزہ لینے کے لیے سواستہ ایک تو سنجے گویل اور بھوپال کا لیکٹر ابناش لبانیا پہنچے مریضوں کو کس طرح کی سویدھائیں دی جا رہی ہیں اس کا جائزہ لیا اس موقع پر بھوپال کا لیکٹر ابناش لبانیا سے باتچیت کیا نادی ٹیوی سمبردہ تھا ویہ بھا گوپتہ نے بھوپال میں تیزی سے کورونا کا سنکمر بھٹا جا رہا ہے ایسے میں جو مریض ہوم آئیسولیشن میں ہیں سواستہ کی نگرانی کے لیے کمانڈ سینٹر بنایا گیا ہے یہاں پر ویڈیو کولنگ کے ذریعے جو کوبید پیشنٹ ہیں ان سے باتچیت کی جا رہی ہے ان کے سواستہ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اگر ان کو کس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو ان کو راہت بھی مہید کرائی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بڑی سکرین لگا گئی ہے یہاں پر جو لوگ بیٹے ہیں ان کے سواستہ کا خیال لگ رہے ہیں سکتے ہیں کس طریقے سے آپ آپ پر ایسولیشن میں جو مریز رہے ہیں ان کے سواستہ کا خیال حد ہے سای ہم دیکھیں ہم دیکھیں ہم دیکھیں ویڈیو کولنگ پیشنٹس کو پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کریں آپ کو اسولیشن میں ہے کہ آپ کو لیے کے لیے ہیں آپ پر قوشن ساپ کو لیے ہیں مادیسن پروائیٹ کی جاتی ہے کوئی سمطم ہوتے ہیں اگر ان کو تو فیرکلنیک کا نمبر دیا جاتا ہے وہاں پر دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی